نواز شریف لندن میں نئی مشکل سے دو چار برطانیہ نے ویزا توسیح کی درخواست مسترد کر دی لی گی قائد کے پاس برطانیہ چھوڑنے کے لیے چند دن باقی رہ گئے ہوم آفیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی شاہباز شریف کا نواز شریف سے رابطہ کہا مکمل علاج اور ڈاکٹر سے اجازت ملنے تک برطانیہ میں قیام کریں مریم اورنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے پنجاب اور وفاقی حکومت نے بھیجا حکومت صرف اور صرف صحت پر سیاست کرنا جانتی ہے نواز شریف پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر کے آرزی سفری دستاویزات حاصل کر لیں واپس آ کر مقدمات کا سامنے کریں پواد چودری کا مشورہ نواز شریف سے ذاتی دشمنی نہیں پیسہ واپس کریں یا جیل جائیں وزیر داخلہ شیخ رشید بولے نواز شریف واپس آئیں تو چوبیس گھنٹے میں سفری دستاویزات دے دیں گے وہ اب پاکستان کے شہری نہیں کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر اپلائی کرنا ہے تو کر لیں ان کا پاسپورٹ بارہ فروری سے ختم ہو چکا ملک میں کرونا کی چوتھی زور آور لہر کی ہلاکت خیزی جاری وائرس نے مزید سرسر زندگیہ نگلنی مجموعی امبا 23702 ہو گئیں 4745 افراد ملک وبا کی لپیٹ میں آگئے مصبت کیسز کی شرعہ 8.18 فیصد رہی کراچی میں 27 افراد پیاروں سے بچھڑ گئے شرعہ 21 فیصد ریپورٹ سائنو ویکٹ یہ قلت برقرار پاکستان کرونا سفری پاوندیوں سے متعلق برطانوی ریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے کوشن پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کی پیٹیشن دارالعلوم میں بحث کے لیے اہل قرار آن لائن پیٹیشن پر ایک لاکھ چار ہزار سے زائد دستخط ہائی کمیشنر معظم خان کہتے ہیں برطانیوں کو کرونا کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنا چاہیے امید ہے برطانی حکومت اپنے فیصلے پر غور کرے گی امریکی صدر سے فون نا کرنے کی شکایت نہیں کی کال کرنا ایشو ہی نہیں جب کرنا چاہیں کریں مشیر قومی سلامتی مہید یوسف کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک امریکہ تعابون برقرار ہے دورہ امریکہ کا مقصد مل کر افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہے کسی ملک سے مہازار آئی نہیں چاہتے چین اور امریکہ سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں افغانستان اپنی ناکامی کا ملبا پاکستان پر ڈالتا رہا رحیم یارخان میں مندر پر حملہ اور توڑ پھوڑ چیز جسٹس سپریم کورٹ کا از خود نوٹس سماعت آج ہوگی وزیراعظم کی آئی جی پنجاب کو ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت مندر دوبارہ تعمیر کرانے کا اعلان ملزمان کے خلاف دو مقدمات درج فٹیج کی مدد سے گرفتاری کے لیے چھاپے جاری کرکٹ کا ایک اور رنگا رنگ میلہ کشمی پریمیر لیگ کا آغاز آج مظفر آباد نے ہوگا افتتاحی میچ میرپور روائلز اور راولہ کورٹ ہاکس کے درمیان کھیلا جائے گا ایونٹ ستائیس سے زائد ممالک میں براہ راست نشر ہوگا لاہور، فیصل آباد اور سرگودہ سمیت پنجاب کی مختلف چہروں میں آندھی اور بارش نشیبی علاقے زیرہ آف زلج جوب میں موسندھار بارش بعض مقامات پر جالہ باری دیامر کے بالہ علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی اور ملک بھر میں آزادی کا جشن شایعہ نشان طریقے سے منانے کی تیاریاں اہل وطن اس سال بھی منائیں گے بھرپور آزادی کا جشن بول کے سنگ لگائیں نارا زندہ بات پاکستان کا اور سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھی بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے سجشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں